قرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت و لطف سے ہمیں عطا کر رکھا ہے اور ہمیں تلاوت کا موقع دے رکھا پڑھنے کتاب دے رکھی ہے اور آپ یاد رکھیں عام فرشتے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے جب مومن مندہ نماز کی حالت میں قرآن کریم تلاوت کرتا ہے تو عام فرشتے اس کے ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ لگا کے قرآن کے لطف کو چوستے ہیں تب ہی حدیث میں نبی نے کیا بات فرمائی ہے کہ مسجد میں تم پیاس کھا کے نہ ہو کچھا لسن کھا کے نہ ہو کیوں فرمایا کہ فرشتوں کو مو کی بو سے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کا کیا تعلق یہی تعلق ہے فرشتے آپ کے ہونٹوں سے ہونٹ لگا کے قرآن چوستے ہیں